بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے جی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جو تائی جان نے جو بکرییں رکھی ہوئی ہیں اس کے جو بچے ہیں تو ان کو جی روٹی کھلاتے تھے ابھی یہ دودھ پلانا ہے سپیشل دودھ لے کے آتے ہیں تائی جان ان کے لیے تب ہی اتنے ماشاءاللہ تیز ہیں اور ایکٹیو ہیں یہ دیکھیں ابھی ان کو پتہ چل گیا ہے ہمیں دودھ پلایا جائے گا یہ تینوں پیچھے جا رہے ہیں بھاگتے ہوئے ہماری تائی جان جی ان کو دودھ پلائیں گی یہ سارا ہی ان کو پلانے کا طریقہ یہ ہے کہ فیڈر ہے جیسے بچوں کا ایک فیڈر ہوتا ہے اس میں دودھ پلا کے بچوں کو پلاتے ہیں ایسے ہی وہ فیڈر کے اندر دودھ ڈالنا ہے انہوں نے ایسے پی جانا ہے کیونکہ بکری کے نیچے اتنا دودھ نہیں ہے اس سے ان کا گزارہ نہیں ہے اگر دو ہوتے تو پھر ہو سکتے گزارہ ہو جاتا لیکن یہ تین ہے تین کا پیٹ بھرنا بہت مشکل ہے اس وجہ سے تائی جان نے منیج کر کے رکھا ہوا ہے ایسے دودھ پلاتے ہیں روزانہ کیوں تائی جان بکری تھے لے دودھ کارٹن دے نا سبر سبر کرنا ہے فڑھ کے رکھو سبر کرنا ہے سر پورا طریقہ رکھتے ہیں ان کو پکڑنا پڑتا ہے پھر اس کو ایک ایک کر کے پلانا ہوتا ہے ایک فیڈر اس نے پی لیا پھر دوسرا انہوں نے پینا ہے دیکھیں وہ بھاگ بھاگ کے آرہے ہیں یہ دیکھیں سپیڈ چیک کریں ان کی اس نے پی لیا ہے وہ سائیڈ پہ ہو گئے اس کا پیٹ بھر گیا ابھی وہ تنگ نہیں کرے گا ابھی یہ دوسرے کی باری ہے ابھی اس نے پینا ہے پھر تیسرے کی باری ہے یہاں صحیح اتری کا تو ہی لبا ہے اس نے پیچھے سے ہٹ کے آئے ہیں یہ لیلی ہے وہ دونوں بکرے ہیں تایا جان سپیشل مجھے بلا کے لے کے آئے ہیں کہ ان کو ابھی دودھ پیلانا ہے اب ویڈیو بناوا آکے مزہ آئے گا اور میں نے بھی فرس ٹائم ایسے دیکھا ہے دودھ پیلاتے ہوئے بھی جی میں ریڈی ہو چکا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں زہن بھائی نے آج ہمیں کوئی دعوت دینی ہے تو دعوت پہ جا رہے ہیں اس چال کو آپ کو ان کو بھائی دیکھنے کے مل جائے گی اکتا ہم آپ کا بھائی ریڈی ہو کے جا رہا ہے یہ مندی جڑی ہے نا میرے جی بال بہت گر رہے ہیں بہت ٹینشن پڑ گئی ہے جی لیکن اببو جان کے تو گر گئے ہوئے ہیں لیکن اببو جان کہہ رہے تھے کہ ابھی تیل لگاتے ہیں سار کو صحیح تیل لگا دی ہے سار کو اببو جان کہہ رہے تھے کہ میں رگاتا ہوں دیکھ دیکھ دیا گرتے ہیں کہ نہیں اب نہیں گر رہے گے بھائی اب جی رہا ہمنا سیر پٹو گئے کہ نہیں وہاں آلا وہ نہیں پٹو گئے وہ کنے بھائی بھائی گئے گزر جی ہم نے باہر لگوایا ہے تو لاس فلاگ میں جی آپ نے بہت سے سبسکرابر یہ کمنٹ کر رہے تھے کہ سیلن بھائی گزر تو آپ نے باہر لگا دیا ہے بارش پڑے گی تو پھر پانی ہو پانی سے خراب ہو جائے گا بارش پڑے گی تو کوئی ڈنچن نہیں ہے یہ واٹر پروف ہے کوئی ڈنچن نہیں ہے اس طرف جو ہم نے کچن بنایا ہے اس میں جی فرش ڈلوایا تھا لیکن ابھی سوکھا نہیں ہوا فرش ایسے نیچے سے پانی جو وہ سم رہا ہے نیچے سے اور یہ دیکھیں فرش ابھی گلہ ہے اس کو بالکل بھی پانی نہیں لگایا تین چار دن ہو گئے ہیں کوئی پانی نہیں لگایا ابھی دیکھ لیں پانی خود بخود اوپر آ رہا ہے ابھی کچن اور واش روم اور یہ جو چار دواری ہے ہمارے سہن کی اس کو ابھی پینٹ کروانے والا ہے یہ سارے بلکہ فرنٹ والے حصے کو سارے فرنٹ والے حصے کو پینٹ کروانے والا ہے کیونکہ سیمٹ پڑا ہو گیا تو گھندہ ہو گیا ہو گیا ہے پینٹ میں سوچ رہا ہوں ایک ہی دفعہ کرواؤں امی جان سے بھی پوچھتے ہیں ہاں جی امی جی پینٹ کروا دیئے سارے کار یہ پتر رہا ہے بلکہ کیوں میں یہ پتر رہا ہوں تری شادی دیکھو رہا ہوں گا تو امی جی شادی کی پتہ قدروں نہیں ہے جد ہوگی ہوگی جنہی لیکن میں پہلے میں نا کہ پہلے دو ہزار چوبیس سٹارٹ ہونے لگا ہے اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ کنڈا نکل جائے گا تو پینٹ بھی جو سمجھ لے کے دو ہزار چوبیس میں ہی ہوگا اس طرف دیکھیں جی ہمارے اپنے بہت ہی پیارے بھائی عبداللہ بھائی جی ادھر بیٹھ کے مٹر نکال رہے ہیں آج سالن میں کیا بننا ہے بریانی بن رہی ہے بریانی؟ مٹر والی بریانی بن رہی ہے عبداللہ بھائی نظر کی سنائیں ٹھیک تھا آگیا ابھی نظر اب چشما لگا کے رکھن دوب پڑ رہی آنکھوں میں یہ بلیک چشما آج پلاو بان رہا ہے امی جان گھر نہیں ہے جان ٹاؤن گئی ہوئی ہے اپنے لئے تھوڑے کپڑے لینے تھے ابو جان کے لئے لینے تھے پتہ نہیں شاپنگ ہی نہیں ختم ہو رہی کبھی ادھر شاپنگ کے لئے جا رہے ہیں کبھی ادھر شاپنگ کے لئے جا رہے ہیں آنے والے جنہوں میں آپ کو بھی سرپرائز ملنے والا ہے کس لئے شاپنگ ہو رہی ہے اشارہ میں نے دے دی آپ جنہوں نے سبجھنا وہ سمجھ جائیں گے اور اس طرف حسنین بھائی ہیں جو کہ گھر میں بریانی بنائیں گے ابھی نیچے جو وہ پرولی پھیڑ رہے ہیں حسنین بھائی بیڑ کی صفائی کا رہے ہیں حسنین بھائی بیری گوڈ بیری گوڈ یہ ہڈی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاس لاغ آپ نے دیکھا ہوگا زین بھائی کا کلم گے ہوئے تھے تو ہم نے یہ شاپنگ کی تھی جیکٹ لے گیا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بلکہ ابھی دیکھاتا ہوں ایک جیکٹ یہ والی لی ہے بھائی بشہ نے ایک اس طرح کی صفید کلر کی لی تھی میں نے یہ بلیک کلر کی لی ہے ماشاءاللہ اور یہ والی میں نے چپل لی ہے نیو مطلب کہ یہ جو جیکٹیں ہیں ان پر 60% سیل لگی ہوئی تھی آپ نے کہا جی اٹھا لیں یہ ایک پوری روٹی ہے جی جو صرف ہم یہ کیونکہ یہ اس نے کھانی ہوتی ہیں پیچھے ہو جائے پیچھے یہ لو ابھی اس نے لے جانی ہے اور جہاں پہ رات کو سوتی ہیں وہاں پہ رکھ لینی ہے ہمارے گھر سے بھی روٹی لے جاتی ہے ساتھ ہمارے تائے جان کا گھر ہے وہ بھی روٹی ڈالتے ہیں تو وہ بھی لے جاتی ہے ہو سکتا ہے ان کی کھا لیں تو یہ والی ہماری والی روٹی جو ہے وہ جہاں پہ یہ رات گزارتی ہیں وہاں اس نے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے وہاں پہ روٹی رکھ دیتی ہے مطلب کہ سیف کر کے تو اس نے چھوٹا سا بچہ بھی دیا ہوا ہے ان کے پاس ہی لے جاتی ہوگی یہ روٹی تو روزانہ ڈیلی صبح ایک ایک دوپہر کو ایک شام کو تین روٹی ہیں جی ہم اس کو ڈالتے ہیں دن میں تقریباً ہی تین تایا جان اور ہمارے محسن بھائی کا بھی گھر ہے مطلب کہ ہمارے چار پانچ گھر ہیں چار پانچ گھروں میں سے یہ ہر گھر سے کھانا کھاتی ہے دیکھو ماشاءاللہ دا خوبصورت منڈایا تھا پٹھے ہیں دلاشڑے تھا زلم ہو گیا زلم ہو گیا پینٹ شرٹ پائی دیا ہے تھلے گوچی دے بوڑھ رہے پائے دے اس طرف جی سور بھائی اور ابو جان لگے ہوئے ہیں یہ موٹر کو سیٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں یہ ابھی پائپ کو گرم کیا جا رہا ہے گرم کر کے تو پھر یہ جی اس کے اوپر چڑھانا ہے ایسے جو اس کے اوپر نہیں آرہا تھا اس کو نرم کریں گے پلاسٹک ہیں پھر ہو گا جی یہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ تھوڑا آگے کر کے گرے ایسے جو قریب ہی گرتا ہے اور ساتھ موٹر موٹر کی اوپر بھی جاتا ہے تو آٹھ دیکھ ہے آرتے بیڑے پار چلو جی چلو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیول کچھڑا یہ راب ہو گیا کھلو یہ کھلو ایتھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ ہوبی جو ہوری ہے یہ ہمRem دیکھتا ہے آج کل جو دن ہے گزر رہے ہیں کچھ عجیب سے ہے مطلب کہ سستی والے دن چل رہے ہیں دوپ میں جائیں زیادہ دوپ لگتی ہے تو اگر چھاؤں میں جائیں تو پھر ٹھانڈ لگنے لگتی ہے ابھی گھر چلتے ہیں لنچ میں جی آج گھر میں ساگ بنا ہے جی ساگ کو تڑکہ لگایا ہوگا می جان نے سب نے لنچ جی کر لیا ہے میں رہ گیا تھا تو ابھی میں فریش ہوا ہوں اس کے بعد جی ابھی ساگ کھاتے ہیں جی ماشاءاللہ سپیشل ساگ بنا ہے جی آج گھر میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رہی روٹی بڑی بوک لگی ہوئی ابھی مو سے پانی آ رہا ہے بھائی ہائی ساگ کھانے کا تو آپ کو پتا ہے ایسے ایک نوالہ جائے تو کتنا مزہ آتا ہے آپ ایسا کریں کہ منڈی کسی کو بیجیں اور ساگ مگوائیں آپ بھی گھر میں بنائیں مزے مزے سے کھائیں ہمیں تو یہ فری ملتا ہے نا ہمارے کھیتوں میں ابھی ہوتا ہے برسیم کا اچھٹالا کاشٹ کریں تو اس میں دیسی سروں بھی ڈال لیتے ہیں اور دیسی سروں کا ہی اوپر ساگ بنتا ہے تو ساگ پھر اوپر سے توڑ کے لے کے آتے ہیں پھر اس کی کٹائی کر کے ایسے پھر ساگ بناتے ہیں ساگ بنا اس کو اوبالتے ہیں اوبال کے پھر تڑکہ لگاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں مزے مزے سے ایک پوری روٹی کھا لی ہے اور آدھی یہ کھائی ہے اور سالن بھی میں نے ختم کر دیا بھی پیٹ فل لوگ ہے جی ڈیرڈ روٹی کھائی ہے سالن بھی میں تقریباً اتنا سارا کھا لیا ہے شیال کھوٹ آئے تھے تصور بھائی کو کام تھا سفر بھائی نے بھائیوں سے ملنا تھا یہ ہمارے افتقار بھائی ہیں جن کو ہم سپیشل یہاں پہ آئے ہیں کھانا کھلانے کے لیے افتقار بھائی نے پیزا چوئس کیا ہے جی ہم پیزا بہت شوق سے کھاتے ہیں سارا اور بھی کوئیش تو ہی آرڈر کار سکتے ہیں توڑی مرضی ہے ہمارا مفتا چلتا رہتا ہے سارے کام وغیرہ ختم کر کے تو ابھی ہم آئے ہیں ابھی سکون سے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد پیزا جی آ چکا ہے ملائی بوٹی اور کچھ یہ نگرس آئے تھے وہ بھی کھا لیے ہیں فرائرس آئے ہیں وہ بھی کھا لیے ہیں بھائیوں نے آن جی بھائی جن کیسا ہے پیزا زبردستہ زبردستہ پیزا یار ان کا کم مال کا ہمیں لگا ہے زائی کا بہت زبردستہ فائنلی جی الحمدللہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں یہ آگے تصور بھائی جا رہے ہیں سمان اٹھایا ہوا درخت پہ ابھی امروت ہوئے نہیں اور یہ دیکھو اس کے کام چیک کر ابھی چڑھ گیا درخت کے اوپر جو دور سے کہیں نظر آ رہا ہے امروت وہ اتارنے کے لیے چڑھا ہوا لیکن ابھی تک نظر کوئی نہیں آیا کوئی نظر نہیں آیا چور پڑ گئے ہیں چور پڑ گئے ہیں چور پڑ گئے ہیں چور امروت آ رہے ہیں جتنی دفعہ بھی اس کے اوپر امروت پڑے ہیں سب سے زیادہ سمیلہ بھائی نے یہاں سے اتار کے کھائے ہیں جب بھی باہر سے آتا ہے اور درخت کو جی اوپر چڑھ گئے تو امروت اتار کے کھاتا بھی تر ہے تو مطلب کہ پکنے ہی نہیں دیتا چلو ایک تو پکے ہو نا پھر سارے اتار کے بندہ آرام سے سکون سے بیٹھ کے سب کھاتے ہیں ایسے اس نے اوپر چڑھنا ہے اور امروت اتارنے اور کھانے بھی نئی جاشی کرنے ہیں لاغ ایڈٹ ہو چکا ہے آج کا لاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ ملتے ایک نہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ